بھارت مقبوسہ کشمیر میں جذبہ آزادی کو چلنے کے لیے اندھا ہو گیا کریک ڈاؤن کی تیاری یا ظلم دھانے کی کوئی نئی سازش امردنات یاتریوں اور سیاہوں کو وادی سے نکلنے کا الٹ جاری سرینگر میں تعلیمی ادارے بند غیر مقامی طلبہ کو لوٹنے کی ہدایت وادی میں پیرا ملٹری فورسز کا گرشت جنگی تیاروں کی پروازیں لوگوں نے کھانے پینے کا سامان سٹاک کرنا شروع کر دیا وادی میں پیٹرل اور ادویات کی بھی قلط سوپور میں سرچ آپریشن ایک کشمیری کو شہید کر دیا بھارتی آئین نے ریاست کشمیر کو جو حیثیت دی اس سے انحراف غلط ہے آئین میں تبدیلی سے کشمیر بھارت کے ہاتھ سے نکل جائے گا کانگریس کی کامران حکمران جماعت پر کڑی تنقید محبوبہ مفتی کی گورنر سے ملاقات افواہوں پر کان نہ دھریں گورنر نے ٹال دیا عمر عبداللہ کی تنقید کہا کشمیر میں عدم تحفظ کا احساس پیدا ہو گیا حکومت وضاحت کریں کہ کیا کر رہی ہے انڈیا اب پینک ہو چکا ہے دوسری سائٹ پہ وہ کشمیر میں زیادہ فوجیں بھیج رہے ہیں اس وقت انڈیا اس پلینگ دا ہارڈ بال ڈانلڈ ٹرمپ صاحب اس وقت اس کو سیریس لے چکے ہیں اور وہ چاہتے ہیں اس چیز کا سلوشن جلد سے جلد ہو سکے بھارت کے پاس آپشنز ختم ہو گئے کشمیر میں مظالم کا جواب دینا ہوگا امریکہ جوڑنے اور توڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے امریکی صدر کی مشیر ساجد تارڑ کا ویڈیو بیان کہا ڈانلڈ ٹرمپ مسئلہ کشمیر کو سنجیدگی سے دیکھ رہے ہیں بھارت کو امریکہ سمیت عالمی برادری کو جواب دینا ہوگا منی لانٹرنگ اور آمدن سے زائد اساسے بنانے کا کیس حمزہ شہباس کی جسمانی ریمانڈ میں ساتھ روز کی توسی حمزہ کے وکیل کا کہنا ہے انہی الزامات پر نیب نے پہلے بھی ریمانڈ لیا تھا بھائی دوسرے بھائی کو گفت دے تو کوئی جرم نہیں نیب جس زمین کا ذکر کر رہا ہے وہ حمزہ نے ظاہر کی ہوئی ہے ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں ایک ہفتے کی توسی کر دی گئی دوہزار اٹھارہ میں ٹیکس گوشواروں میں ریکارڈ اضافہ بائیس لاکھ اکیاسی ہزار افراد نے گوشوارے جمع کرائے دوہزار سترہ میں سترہ لاکھ سے زیادہ افراد نے گوشوارے جمع کرائے تھے بلوچستان میں پولیو کا ایک اور کیس سامنے آ گیا کلابداللہ کے پانچ مارک کے بچے میں پولیو وائرس کی تزدیق رواسال بلوچستان میں ریپورٹ کیسز کی تعداد چار ہو گئی کرائیس چرچ شہدہ کی لوحقین شاہ سلمان کی دعوت پر حج کے لیے سعودی عرب پہنچ گئے شاہ سلمان کی جانب سے دو سو افراد کو دعوت دی گئی تھی انہیں مہمان خصوصی کا درجہ دیا گیا ہے حج کے اخراجات بھی سعودی فرما روا اٹھائیں گے بابا گرو نانک کے جنم دن کی تیاریاں پاکستان حکومت نے سکھ برادری کے دل جیت لیے جہلم کا گردوارہ چوہ صاحب 72 سال بعد کھول دیا گیا مہاراجہ رنجیت سنگھ نے 1834 میں گردوارہ بنوایا تھا سکھ برادری پوشی سے نہا کراچی میں بارشیں تو تھم گئیں لیکن ٹرینے ٹریک پر نہ آ سکی دل ازہ کی وجہ سے مسافروں کا رش بڑھا دن میں چلنے والی ٹرینے رات تک پلاتفارم پر نہ لگ سکی کینٹ سریشن کراچی کسی بازار کا منظر پیش کرنے لگا شہری ٹرینوں کے انتظار میں سوک گئے پنجاب اور خیبر پک تنخواہ میں موسلا دھار بارش بادل جم کے برسے تو جل تھل ایک ہو گیا نشیبی علاقے زیرہ آپ سڑکوں پر پانی جمع موسم کا حال بتانے والوں نے آئندہ چوبیس گھنٹوں میں موسم اب رالود رہنے کی پیش کوئی کی ہے جو جانور لینا ہے جلدی خرید لیں بس آج اور کل کا دن ہے اس کے بعد وقت نہیں ملے گا آئی دے قربان بس کچھ ہی روز کی دوری پر ملک بھر کے مویشی منڈیوں میں رونک بڑھنے لگی جانوروں کی قیمتیں اب بھی آسمان پر شہری انتظار میں ہیں کہ قیمتیں کم ہو تو جانور خریدیں